بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ایسٹرالجر علی زنجانی حاضر خدمت ہوں جناب ایکیو ٹی وی کی جانب سے دارائنہ قسمت کی جانب سے آپ لوگ کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک حضبحال ٹاپک اور بہت سارے میسیجز مجھے آتے ہیں موصول ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس کے پر ایک چھوٹا سا پروگرام کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ کیا وزیر عظم عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں پاکستان کو ہمارے اس وطن عزیز کو معاشی بہران سے نکالنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے بہت سخت فیصلے کر رہے ہیں میرے موسموں کے بھی طور تھے میرے برگو بار ہی اور تھے اب روش ہے الگ الگ مگر اب ہوا کوئی اور ہے جناب وزیر عظم عمران احمد خان نیازی علم نجوم کی روشنی میں عام لوگ وقت کی اہمیت کا مکمل ادراغ نہیں رکھتے بلکہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ کون سا کام کس وقت کرنا بہتر ہے جب ذہن میں کوئی کام آ گیا اٹھکڑے ہوئے اور شروع کر دیا اسی وجہ سے اکثر ناکامیوں مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سے واسطہ پڑتا ہے خاص طور پر اہم کام کی انجام دہی کے لیے کسی مناسب اور ساد وقت کا انتخاب ضرور کرنا چاہیے شادی بیار کاروبار جاب سفر شروع کرنا ہے اور اس طرح کے بہتر ایسے کاموں کے لیے بہتر وقت کا انتخاب انتہائی ضروری ہے ہمارے وہ کارئین جو مہنامہ آئین ایک اس میں ریگلر پڑتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ دوہزار تیرہ میں جناب نواز شریف صاحب نے جب حسیت وزیر عظم حلف لیا تھا تو اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ یہ وقت انتہائی نامناسب اور تباہ کن ہے کسی وزیر عظم کا حلف جیسے اہم معاملے کو خراب وقت میں انجام دینا خود اس کے لیے اور قوم و ملک کے لیے بھی نیک شگون نہیں ہوتا چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا پانچ سالہ دور اقتدار کیسی کیسی ناگہانی آفات و مشکلات کا شکار ہوا وہ خود بھی قید و بند کی تکلیف کو برداشت کرتے رہے اور ہم سب کو یہ بری خبر ملی کہ ان کی اہلیہ محترمہ کلسوم نواز صاحبہ کا لندن میں انتقال ہو گیا صد افسوس کے ساتھ ہم ان کی بلندی درجات اور پس ماندگان کے صبر و جمیل کے لیے دعا کوئے ہیں تحریک انصاب اٹھارہ اگس دوہزار اٹھارہ کی کامیابی کے بعد عمران خان وزیر اعظم کے لیے منتخب ہوئے اور انہوں نے اسلامباد کے وقت کے مطابق صبح دس بج کر چوبیس منٹ پر حلف اٹھایا اور حلف نامے پر دستخط جو ہیں وہ انہوں نے کیے اس وقت اسلامباد کے افق پر ان کے ذاتی برج میزان کے ایک درجے ترتالیس دقیقے پہ تلو تھے جس وقت کمر بھی برج میزان میں 29 درجے اور 57 دقیقے چاند کی منزل وشاکھا میں تیسرے قدم پر تھا برج میزان میں ہی سیارہ مشتری بھی موجود ہے جو زائچے کے تیسرے گھر کا حاکم ہے یوک کارک سیارہ زہل تیسرے گھر میں ہے ساتھویں گھر کا حاکم سیارہ مریق چوتھے گھر میں شرف یافتہ ہے اسی گھر میں کیتو اور برج سرطان میں راہو اور بارویں گھر کا حاکم سیارہ اطارت ہے شمس زائچے کے گیارویں گھر میں اپنے گھر کا ہے بدقسمتی سے حلف کے وقت برج میزان کا حاکم سیارہ زہرہ زائچے کے بارویں گھر میں حبود جافتہ ہے گویا زائچے کا حاکم سیارہ نہائید کمزور پوزیشن رکھتا ہے یہ کمزوری صاحب زائچہ کو اپنے فرائز کی ادائیگی میں پریشان کرے گی صحت کے معاملات بھی تسلیبت نہیں رہیں گے مسلسل خفیہ دشمنوں کی زد میں رہیں گے اور ابتدا ہی سے یہ صورتحال نظر آ رہی ہے عام طور پر نئی حکومت کو سمبلنے اور قدم جمعنے کا موقع دیا جاتا ہے اور جانے والی حکومت پر اس کی ماضی کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر تنقیب کی جاتی ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلا واقعہ ہے کہ صورتحال بلکل اس کے بار اکس ہے کہ نئی حکومت اور خود عمران خان کی ذات کو مستقل حدد بنایا جا رہا ہے جبکہ گزشتہ پانچ سال میں ملک کو معاشی طور پر تباہ کرنے والی حکومت پر میڈیا خاموش ہے بعض دیگر حوالوں سے زائچہ بہتر بھی ہے پہلے گھر میں کمر مشتری موجود ہے تو یہ مصبت اثرات دیتا ہے ایسے لوگ ترقی کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن کو مضبوط بناتے ہیں قدیم کلاسیکل تشریحات کے مطابق ایسے لوگ خلق خدا کی بھلائی کے کاموں پر توجہ دیتے ہیں اور سرائے کونیں یا پل وغیرہ بنواتے ہیں الغرز یہ لوگ رفاہی کام اور اصلاحی کاموں میں مددگار رہتے ہیں صاحب زائچہ جناب عمران خان صاحب ایسے کام کر جائیں گے یا ان جیسے لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں جنہیں یاد رکھا جاتا ہے فوری طور پر وزیر عظم عمران خان صاحب نے ڈیم بنانے میں جس دلچسپی اور سرگرمی کا اظہار کیا اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً ایک ایسی یادگار اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے جسے آنے والی نسلیں فرموش نہیں کر سکیں گی دوسرا یوگ چندر منگل یوگ ہے یعنی کمر سے چوتھے گھر میں شرف یافتہ مریخ براجمان ہے اس یوگ کا حامل آمدن کے ذرائع ڈھونڈنے اور انہیں بہتر بنانے کی امدہ صلاحیت رکھتا ہے چنانچہ توقع کرنا چاہیے کہ صاحب زائچہ بالاخر پاکستان کو معاشی بہران سے نکالنے میں کامیاب ہوگا تیسرا اہم یوگ رچاکا یوگ یعنی سیارہ مریخ چوتھے گھر میں شرف یافتہ اور نہائی طاقتور پوزیشن رکھتا ہے یہ تنہا راج یوگ کے برابر ہے کیونکہ ایسے لوگ اقتدار حاصل بھی کرتے ہیں اور پھر آسانی سے سے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے وہ اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے جائز ناجائز کی پرواہ بھی نہیں کرتے ماضی میں رچاکا یوگ جرمنی کے چانسلر ایڈالف ہٹلر اور پاکستان کے سابق وزیر آزم جناب زرفقار علی بھٹو صاحب کے زائچے میں موجود تھا رچاکا یوگ کلاسیکل ویدک سسٹم میں ان پانچ یوگوں میں سے ایک ہے جنہیں پنچہ مہا پرش یوگ کہا جاتا ہے یعنی دنیا کے غیر معمولی افراد کہ زائچوں میں ان پانچ یوگوں میں سے کوئی ایک یوکہ ہونا ضروری ہے تو ہماری آج کی اس گفتگو کا حاصل وصول یہ ہوتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب پاکستان کو کافی حد تک اس معاشی بہران سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو بلکل ریلیکس کرنا چاہیے حالانکہ پوزیشن بلکل بھی ریلیکس کرنے والی نہیں ہے ڈالر کہاں کا کہاں پہ چلا گیا ہے مہنگائی اسی طرح بڑھ رہی ہے اور ایک عجیب نفسہ نفسی کا عالم ہے لیکن عمران احمد خان نیازی صاحب کا جب حلف نامے کا ہم زائچہ دیکھتے ہیں تو بینگ اسٹرولیجر مجھے یہ کافی ہوپ نظر آتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے یہ جو وزیر عظم عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں یہ پاکستان کو اس بہران سے نکالنے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد کسی اور مزید اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خطبند میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی